اسلام علیکم فرنس کیا حال چالیں آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے خرید سے ہوں گے فرنس آج ایک اور لیٹسٹ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لے کے آئیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے فٹ کی ڈش لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر میں نے کمیونٹی میں ایک پوسٹ شیئر کی تھی تو دو تین بندوں نے ہی اس کے اوپر کمنٹس کیے اور میں نے وہاں پہ لکھا تھا کہ میں نے یہ کون کون سا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے جو بھی بندہ اس سیٹ اپ کے بارے میں صحیح طرح سے بتائے گا صحیح کمنٹ کرے گا کہ کون کون سی سیٹ لائٹ لگی ہوئی ہیں میرے پاس اس دوست کے لیے میں نے گفٹ رکھا ہوا تھا ڈیویڈی سیٹ لائٹ فینڈر ایک دو بندوں نے صحیح بتایا لیکن انہوں نے ایک دو سیٹ لائٹ بیچ میں سے مس کر دی ٹھیک ہے تو میں نے یہی رکھا ہوا تھا کہ جو دوست بتا دیں گے ان کو میں گفٹ کروں گا ڈیویڈی سیٹ لائٹ فینڈر تو آج تیسرا دن تھا میری اس کمیونٹی پوسٹ کا جو میں نے بتایا تھا کہ تین دن کی یہ پوسٹ ہے اس کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تو آج یہ ملٹی سیٹ اپ آپ کے لیے کون سا ہم لے کے آئیں ایک ایک چیز آپ دوستو کے ساتھ ہے سٹیپ بی سٹیپ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو چینل پر جو دوست فرس ٹائم ہے وہ چینل کو ساتھ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ملٹی سیٹ اپ یا ڈیس کی سیٹنگ کیے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو ہم اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک بروقت پہنچتا رہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ دوستو کو دکھاتے ہیں کہ اس چھے فٹ ڈیس کے اوپر ہم نے کون کون سی سیٹلائٹ لگائی ہے تو آج ایک اور نیا ملٹی سیٹ اپ آپ دوستو کے لیے لے کے آئیں کون کون سی لن بی ہم نے لگائی ہے اس ڈش کے اوپر اور ایک ایک لن بی کی سیگنل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا ڈیوی ڈی سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر تو چلیئے ڈش کی طرف چلتے ہیں اور آپ دوستو کو ایک ایک لن بی کی سیگنل بھی چیک کرواتے ہیں اور سیٹلائٹ کے بارے میں بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کون کون سی سیٹلائٹ میں نے چھے فیڈ ڈش کے اوپر ملٹی سیٹ اپ بنا کے لگائی ہوئی ہیں تو آپ دوست ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا جی تو فرنڈز ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر میں نے ڈش کی بیک سائٹ پر رکھ دی ہے آپ کو سگنل سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوتا کہ آپ دوستو کو سگنل واضح نظر آسکیں تو یہ ملٹی سیٹ اپ میں نے کون سا لگایا آپ دوستو کے لیے ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں لگانا آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اور دوست ویڈیو سکیپ کر دیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو ہمارا تو مین مقصد ہوتا ہے آپ کو ہر سیٹلائٹ کی ڈریکشن کے بارے میں گائیڈ کیا جائے کہ آپ کون سی سیٹلائٹ کس کس جگہ پہ آپ ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں فرنڈز یہ ملٹی سیٹ اپ بڑی محنت سے آپ دوستو کے لیے میں نے بنایا ہے اگر آپ دوست کمنٹ کریں گے تو یہ جو دوسری سائٹ میں نے پتری لگائی ہوئی ہے اگر اس کے اوپر بھی آپ کو مزید اور ایکسٹینڈ کرنی ہے ملٹی ایلن بی تو اگر آپ کمنٹ کریں گے تو مزید اس سائٹ پہ بھی آپ کو ملٹی ایلن بی میں لگا کے دکھا دوں گا یہ چھے فٹ کی ڈیش ہے ہمارا لگا ہوا ہے ایٹی ڈگری ایسٹ ٹھیک ہے ایٹی ڈگری ایسٹ کے اوپر میرے پاس یہاں پہ دو سو پچاس سے اوپر چینل رسیب ہو رہے ہیں اسلامباد میں تو ایلن بی کی تار لگا لیتے ہیں فرکونسی سکرین پہ لگی ہوئی ہے سگنل آپ کو شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے گیارہ پوائنٹ سو چو والے اس ورٹیکل پائنٹالیس ہزار والی فرکونسی میں نے اسی ڈگری ایسٹ کی لگائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تار لگاتے ہیں تار لگانے کے بعد سکرین کے اوپر آپ کو شو ہو جائیں گے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ سیمٹی ٹو پرسنٹ تک ہمارے پاس ایکسپریس ایم اسی ڈگری کے سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگلی جو سٹلائٹ ہم نے اس کے ساتھ ٹریک کی ہے وہ بھی آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں سے اس کے سگنل کرتے ہیں جی بیک بیک کرنے کے بعد نیکس جو ہماری سٹلائٹ ہے وہ ہے جی ٹاٹا سکائی ایٹی تھری ڈگری ایسٹ تو اس کی آسان فرکوینسی گیارہ زیرو پچاس ورٹیکل بتیس ہزار سات سو بیس ہے تو یہاں پہ سگنل زوم کر لیتے ہیں زوم کرنے کے بعد سکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اسی ڈگری ایسٹ لگی ہوئی ہے تو ہمارے پاس تھارٹی ون پرسنٹ تک سگنل آ رہے ہیں لیکن لوگ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ مونو بلک ایلن بھی لگا کے ہم یہ سیٹ اپ بنائیں تو دونوں سٹلائٹ ہمیں ایک ہی جگہ پہ رسیب ہو سکتی ہیں تو اب چونکہ یہ میری نیچے پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کی میں نے کٹنگ نہیں کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے ایٹی تھری ڈگری ایسٹ کو ٹریک کی ہے سگنل آپ نے دیکھ لی ہے ہمارے پاس سیمٹی ٹو پرسنٹ تک آ رہے ہیں اور یہاں سے پین نکالتے ہیں تو فرنڈز اسی ڈگری ایسٹ کے بعد ٹریک کی آسان فرکنسی میں نے سکرین کے اوپر لگائی ہوئی ہے گیارہ ہیرو پچاس ورٹیکل بتیس ہزار سات سو بیس والی تو یہاں پہ پین لگاتے ہیں پین لگانے کے بعد آپ کو سکرین پہ جوں ہی سگنل ہمارے پاس آئیں گے تو شو ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سیمٹی ٹری پرسنٹ سگنل جو ہے وہ ٹریک سکائی کے ہمارے پاس رسیب ہو رہے ہیں اور دوسری فرکنسی کے بھی میں آپ کو سگنل چیک کروا دیتا ہوں گیارہ ایک سو تیس ورٹیکل بتیس ہزار سات سو بیس تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے سگنل رسیب ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس ٹریک سیمٹی ٹری پرسنٹ تک سگنل رسیب ہو رہے ہیں تو یہاں سے آپ ایلن بی کو ہلکا پلکا چھیڑیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کے سگنل فل ہو جاتے ہیں سیمٹی ٹری پرسنٹ گیارہ ایک سو تیس والی فرکنسی پہ ٹریکل ٹریک سکائی کے سگنل آپ دوستو نے چیک کر لیے نیکس جو ہم نے سیٹلائٹ اس کے اوپر ٹریک کی ہے وہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ٹریک سکائی کے بعد فرنج میں نے لگایا ہوا ہے جی ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ تو یہاں سے ویڈیو کون کی سیٹلائٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ ویڈیو کون ایٹی ایٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سکرین پہ اس کے سگنل بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ریسیب ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سکرین پہ گیارہ ایک سو چون سٹھ ورٹیکل پنتالیس ازار والی فرکوینسی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ لگاتے ہیں ویڈیو کون کی پین اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ سیمٹی سکس پرسنٹ تک ہمارے پاس ویڈیو کون کے بھی سیگنل ہمیں ریسیب ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں اس کی فرکوینسی چین بھی کر دیتا ہوں گیارہ ایرو پچاس والی بھی لگا گئی چیک کر لیتے ہیں اس کے سیگنل ہمارے پاس کتنے ریسیب ہوتے ہیں تو یہاں پہ سیگنل میں کر لیتا ہوں زوم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایٹی پرسنٹ تک ہمارے پاس ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری کے سیگنل ہمیں ریسیب ہو رہے ہیں اسی ڈگری اس کے ساتھ ویڈیو کون کے سیگنل آپ دوستو کو چیک کروا دیئے اب اس کے آگے جو اگلی سیٹلائٹ ہم نے ٹریک کی ہے وہ بھی آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جن دوستو نے کمنٹ میں ہمیں بتایا تھا ایک دو سیٹلائٹیں انہوں نے میس کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری کے آگے میں نے یہ والی جو لگائی ہے یہ ہے نائنٹی ون سن ڈیریکٹ والے ٹھیک ہے یہاں سے سیٹلائٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جی سن ڈیریکٹ کی ٹھیک ہے اور اس کی آسان ٹی پی بھی میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دوں گا بارہ چھے سو تین ورٹیکل بتیس ہزار والی فرکوینسی آپ لگائیں گے اس کی آسان ٹی پی ہے تو ہمارے پاس سن ڈیریکٹ کے سیگنل ہمیں رسیو ہو جائیں گے تو یہاں پہ پین لگاتے ہیں پین لگانے کے بعد سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سن ڈیریکٹ اکانویں ڈیگری ایسٹ کے سیگنل جو ہے وہ مکمل ہمیں رسیو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جلدی سے اس کو بھی کرتے ہیں وائنڈ اپ اگلی سیٹلائٹ پہ چلتے ہیں یہاں سے تار نکال لیتے ہیں اگلی سیٹلائٹ ہم نے آپ کے لیے کون سی ٹریک کی ہے وہ بھی آپ دوستو کو بتا دیتے ہیں سن ڈیریکٹ کے بعد یہاں پہ ہم نے این ایس ایس سکس ٹریک کی ہے تو جلدی سے سکرین پہ این ایس ایس سکس کی فرکوینسی لگا لیتے ہیں اور آپ دوستو کے ساتھ اس کے سگنل شیئر کرتے ہیں یہ گیرہ چار سو ستر والی ہی فرکوینسی لگی ہوئی ہمارے پاس تو اسی کے اوپر زوم سگنل کر لیتے ہیں اور آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں جی کہ ڈی ڈی فری ڈش کے سگنل ہمارے پاس یہاں پہ کتنے ریسیو ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسی سیون پرسنٹ تک ہمارے سگنل ان ایس ایس سیکس کے بھی ہمارے پاس فول ریسیو ہو رہے ہیں تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر اگلی سیٹلائٹ پہ چلتے ہیں فرنز جو ہم نے آپ دوستو کے لیے ٹریکی ہے تو اگلی سیٹلائٹ فرنز آپ کے لیے میں نے کون سی لگائی ہے یہ میں نے لگائی ہے ہنڈرڈ ڈگری ایس جس پہ مدنی ٹی وی چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جلدی جلدی یہاں سے سیٹلائٹ سیٹلائٹ کر لیتے ہیں ہنڈرڈ ڈگری ایسٹ کی اور آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی کہ اس کے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے سیگنل رسیب ہو رہے ہیں چھے فٹ ڈش کے ساتھ تو آپ دوستو ویڈیو اینڈ دیکھا کریں تاکہ آپ دوستو کو ایک ایک سیٹلائٹ کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ سکے تو یہ میں نے فرکونسی لگا لی ہے ہنڈرڈ ڈگری ایسٹ کی تو یہاں پہ لگاتے ہیں پین پین لگانے کے بعد فرنز آپ دوستو کو سکرین پہ شو بھی ہو جائے گا کہ ہمارے پاس مدنی ٹی وی کے جو سگنل ہیں ہنڈرڈ ڈگری ایسٹ کے وہ سکسی سیون پرسنٹ تک آ رہے ہیں اور یہ چینل چونکہ فری ٹو ائر ہے یہاں پہ میں آپ کو چینل بھی چلا کے چیک کروا دیتا ہوں آپ کس موسیلہ رہی ہے آواز میں کر دیتا ہوں فرنز میوٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مدنی ٹی وی جو ہے ہمارا وہ بالکل بہترین اور فس کلاس ریسیو ہو رہی ہے سینٹر اسی ڈگری ایسٹ کے ساتھ چھے فیٹ ڈش کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ والی سیٹلائٹ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہنڈرڈ ڈگری ایسٹ جس پہ مدنی ٹی وی چلتا ہے اگلی جو سیٹلائٹ آپ دوستوں کے لیے میں نے ٹریک کی تھی نیکس جو ہماری سیٹلائٹ ہے وہ ہے ایر ٹل ایک سو آٹھ ڈگری ایسٹ اسان ٹی پی گیارہ پوائنٹ سو بیس ورٹیکل تیس ہزار تو یہاں پہ سیگنل کر لیتے ہیں زوم زوم کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کی پین لگاتا ہوں اور سکرین پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں سیمٹی ون پرسنٹ تک ہمارے پاس ایر ٹل ایک سو آٹھ ڈگری ایسٹ کے سیگنل ہمیں رسیب ہو رہے ہیں تو امید ہے فرنس آج کا یہ ملٹی سیٹ اپ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو کہیں سے بھی اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پہ جو دوست فرس ٹائم ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جی کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ اس طرح کے مزے مزے کے ملٹی سیٹ اپ آپ دوستوں کے لیے ہم اپنے یوٹیوب چینل ٹیک غفار کے اوپر لے کے آیا کریں تو فرنس آخر میں آپ دوستوں کو چھوٹا سا ایک ڈیمو دکھا دیتے ہیں ڈیویڈی سیٹلائٹ فرنڈر ہمارا جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے ہی پڑا ہوا ہے تو باقی جو ہماری رائٹ سائٹ پہ لگنے والی سیٹلائٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک سیٹلائٹ آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں فرنس لگا دیتا ہوں یہاں ساتھ ففٹی ٹو ایسٹ یہاں سے میں تار نکال لیتا ہوں اپنی تار لگانے کے بعد آپ کو الین بی لگا کے یہاں پہ یہ بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ چھے فٹیش سینٹر اگر آپ کے پاس اسی ڈیگری ایسٹ لگا ہوا ہے تو سینٹر اسی ڈیگری ایسٹ کے اوپر آپ مزید جو سیٹلائٹ ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایزیلی کہاں پہ ٹریک کر سکتے ہیں تو ہم نے چونکہ فرکونسی سکرین پہ لگائی ہوئی ہے باون ڈیگری ایسٹ کی اسی ڈیگری ایسٹ کے ساتھ اگر آگے کھڑے ہوکے رائٹ سائٹ پہ اگر آپ ملٹی سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک الین بی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ دوست کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ملٹی سیٹ اپ ہمارا آگے کھڑے ہوکے رائٹ سائٹ پہ لگتا ہے وہ بھی آپ دوستو کو دکھا دوں گا فیلحال میں آپ کو فیفٹی ٹو ایسٹ ٹریک کر کے دکھاؤں گا جس پہ وطن ٹی وی ایش ڈی چل رہا ہے اور سکرین پہ میں نے فرکونسی اس کی لگائی ہوئی ہے گیارہ پوائنٹسو انتر خوریزنٹل چھبیسو تو یہ آپ نے ٹریک کیسے کرنی ہے فرنڈس آپ کی یہ ایٹ اسی ڈگری ایسٹ لگی ہوئی ہے آپ نے اسی ڈگری ایسٹ سے اس سائٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی پیچھے ڈی وی ڈی سیٹلائی فرنڈر کے اوپر چینل میں نے وطن ایڈی کا لگایا ہوئے تو یہاں پہ جو ہی آپ آگے جاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو جو ہی سگنل ہمارے پاس آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹین پرسنٹ تک ہمارے پاس سگنل شو ہوئے ہیں تھوڑے سے تو جو ہی سگنل ہمارے پاس آئیں گے سکرین پہ آپ دوستو کو نظر بھی آ جائیں گے کہ ففٹی ٹو ایسٹ کے سگنل آپ کو کہاں پہ ملیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آخر کونے پہ جا کے جو میں نے پتری لگائی ہوئے یہاں پہ ہمارے پاس وطن ایچ ڈی کے سگنل ہمیں ریسیب ہوئے ہیں اب اس ایلن بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں اور آپ دوستو کو دکھاتے ہیں سکرین پہ اسی ڈگری ایسٹ کے ساتھ آپ وطن ایچ ڈی بھی چلا سکتے ہیں ایزی لی فکس کرنے کے بعد آپ کو سکرین پہ میں چینل بھی پلے کر دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس اس ٹائم وطن ایچ ڈی جو ہے وہ بلکل اوکے چل رہا ہے اور سگنل ہمارے پاس اس کے سیمٹی ٹو پرسنٹ تک آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کا نیٹ ٹائٹ کر لیتا ہوں نیٹ ٹائٹ کرنے کے بعد یہ یہاں بلکل ہمارے پاس اس ٹائم اوکے چل رہا ہے اسی ڈگری ایسٹ کے ساتھ تو نیکسٹ جو دوست کمٹ کریں گے یا جن دوستوں کی چوائس ہوگی کہ اس کے اوپر مزید اگر آپ کے پاس چھے فٹ کی ڈیش پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ مزید کتنی کیو بینڈ ایلن بھی لگا سکتے ہیں تو یہ پتری لگانے کا مقصد یہی ہے کہ اس پتری کے اوپر بھی ساتھ سیٹلائٹ اس سائٹ پہ میں نے ٹریک کی ہیں تو یہاں پہ کونے پہ ہمارا باون ڈگری ایسٹ آیا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ فورٹی ٹو ترک ساتھ بھی ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پتری تھوڑی سی اگر لمبی ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس سے آگے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ دیش کے پیچھے کھڑے ہو کے رائٹ سائٹ پہ جو لگتی ہے ہماری ٹھیک ہے وہ میں نے آپ دکھا دی ساتھ سیٹلائٹ کون کون سی ہم نے اس دیش کے اوپر ٹریک کی ہیں اور لاسٹ میں میں نے آپ کو وطن ایش ڈی بھی چلا کے دکھا دیا کون پہ یہ ساتھ فیفٹی ٹو ایسٹ والی لگی ہوئی ہے اور اگر چاہیں آپ تو مزید یہ پتری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ مزید اور تین چار پانچ سی جو ملٹی سی ٹو ہم آپ دوستو کے لیے لے کے آئیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کا نوٹفکیشن آپ دوستو تک پہنچتا رہے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ